مکتب اہلِ بیت سے تمسک کیجئے اور مکتب اہلِ بیت کے جو تقاضے آلِ محمد کے ساتھ کے پیروکار ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ٹھیکی ہے کم از کم واجبات کی ادائیگی پر ہمارا دیان ہوگا جائے کنے چنے واجبات ہیں جس کے پاس اگر اس سطاعت نہیں ہے تو حاج اس پر فرض نہیں ہے اگر اس کی گندم وغیرہ اتنی نہیں ہوتی تو شاید زکاة اس پر نہ ہو لیکن جس کی گندم نساب کی حد تک پہنچی اس پر زکاة فرض ہے زکاة کا نہ دینے والا آسک اور انکار کرنے والا کافر سبحان اللہ وہ جو زکاة کا ایک مسئلہ اٹھا تھا بعض لوگوں میں غلط فہمی پھیلائی گی ہم نے کہا زکاة کے منکر کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں زکاة نہ دینے والے کو ہم فاسق سمجھتے ہیں اور زکاة دینا ضروری ہے اور اگر سال کرنے کے بعد سال کے بعد کچھ بچ چاہے تو اس کا خمس بھی ہے اور یہ تشیعوں کا خاصہ ہے کہ خمس ہے بیس فیصد باقی مقاطبے فکر دائیس فیصد دیتے ہیں ہم بیس فیصد سالانہ دیتے ہیں لیکن کتنے دینے والے یہ معلوم ہیں واجبات کی ادائی کی نماز کی پابندی بہت کم ہے ہمارے دوپر تشیعوں میں نماز کی کمزوری ہے حالانکہ سب سے زیادہ زور نماز پر تشیعوں کے اندر موجود ہے صلاة و عمود ہوتی ہے ستون ہے دین کا مومن مسلم و غیر مسلم کے درمیان امتیاز نماز ہے اور پھر بڑی خصوصیت ہے وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گی جب تیر لگا تھا مولا عمیر کو تو لوگوں نے کہا انتظار کرو جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو پھر تیر پھینچ لیں گے اس انداز میں نماز شاید کوئی اور نمازی ہمیں دکھائی نہیں دیتا زہرِ آشور جب ہوئی این زوال کا وقت ہوا تو ایک شخص نے اٹھ کر مولا سید الشہدہ کے سامنے حلس کی کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا سعادت حاصل کرنا چاہیے ورنہ مولا کو تو معلوم تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اس نے سعادت مندی کے لئے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہوا تو مولا نے اس کو سند دی سرٹیفکیٹ دیا کہ ذکر تنی السلاح جعالک اللہ من المسلین تم نے مجھے نماز یاد دلائی خدا تمہیں نماز گزاروں میں معشور ہونا نماز گزاروں میں معشور ہونا بہت بڑی سعادت ہے اور جسے امام کہنے اس کے لئے بہت بڑی سعادت ہے اس لئے نماز کی پابندی فریضہ ہے اور ست روزِ معاشر کے جان گداز بوت اولین پرسشِ نماز بوت جب روزِ معاشر لوگ اٹھیں گے تو سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگی نماز کی پابندی بہت ضروری یہ بڑا آسان ہے جو بہانے بنائے جاتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ابھی تک میں تحقیق کرتا رہا تو کوئی ایسا کام مجھے نظر نہیں آیا جو نماز سے زیادہ امنیت رکھتا ہوں لوگ جب کہتے ہیں کہ مجھے جی وقت نہیں ملا تو کس میں مصروف رہے وہ کون سا کام تھا جو نماز سے زیادہ امنیت رکھتا ہے دنیا میں ایسا کوئی کام وجود نہیں اس لئے نماز اور پھر ظاہر ہے صرف ایک چادر باندھ کر بھی نماز ہو سکتی ہے اگر کپڑے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو تبدیل کر لیجئے وہ مسئلہ نہیں ہے حضور بھی بڑا مختصر اور نماز بھی جو ہے واجب صرف اگر آپ ادا کرے تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا عادت ڈالنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو مروسی بیانا کو مسئلات ادا بلگو سبا بچے جب سات سال کے ہو جائے تو ان کو نماز سکھاؤ پاکو پاکیزہ کر کے مسجد میں لے جاؤ آداب مسجد ان کو سکھاؤ وزر بوہم اذا بلگو اشرا دس سال کے ہو جائے تو پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ یہ تربیت ہے نظام تربیت ہے مکتب اہل بیت کا اس لیے کہ جب پندرہ سال کا بچہ ہو یوں آپ تربیت دوگے جب پندرہ سال کا بچہ ہوگا تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے دل سے آواز اٹھے گی کہ میں بالے ہوں مجھ پر نماز فرض ہے لہذا مجھے پڑھنی چاہیے